اللہ الرحمن الرحیم انہیں بیدت میں شمار کیا جاتا ہے علماء نے ان چیزوں کو غلط قرار دیا ہے ان چیزوں کو کسی نے بھی صحیح نہیں کہا ہے لیکن عام ذہن یہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں بیدتی حضرات کرتے ہیں بیدتی سے مراد جو لوگ امام احمد رزا خان کے ماننے والے ہیں متبعین ہیں بریلوی جنہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں اس فکر کے لوگ کرتے ہیں لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے فتاوہ رزویہ میں اس مسئلے کو تلاش کیا تو امام احمد رزا خان کے متعدد ایسے فتوے ملے جس میں انہوں نے سختی سے اس بات کو منع کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے فتاوہ پڑھ کے سناؤں گا لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر امام احمد رزا خان بھی تازیہ داری کے خلاف ہیں تازیہ کو بیدت اور گناہ قرار دیتے ہیں تو پھر کیا جواز ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی تعداد میں اس قدر جوش کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان تازیہ کا معاملہ مرووج ہے یقین ہے یہ چیز شیعوں کے ہاں سے آئی ہے لیکن افسوس کہ ان علاقوں میں بھی یہ چیز پہنچی ہے جہاں شیعوں کا کچھ وجود نہیں ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کی خرافات ہے محرم کے مہینے میں اس کا کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ہے چاہے علماء دوبند ہوں علماء عبریلی شریف ہوں یا دگر علماء کوئی بھی اس کے قائل نہیں ہیں تو جو لوگ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے وہ سہارا لیتے ہوں ہوں گے تو جب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بریلویت کو پھیلانے والے اور اس کو ترویج دینے والوں میں ایک بڑا نام مولانا احمد رزا خان بریلوی کہتا ہے لیکن وہ بھی اس بات کے سخت مخالف ہے امام عین سلط احمد رزا خان بریلوی اپنی مشہور کتاب فتاوہ رزویہ میں لکھتے ہیں کہ تازیہ بنانا بیدت اور ناجائز ہے فتاوہ رزویہ جلد چوبیس صفحہ نمبر پانچ سو ایک مطبوع رزا فانڈیشن لاہور ان کا دوسرا فتوہ ہے کہ چونکہ تازیہ بنانا ناجائز ہے لہذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے ملفوزات شریف صفحہ نمبر دوسر چھے آسی اس در ان سے پوشا گیا کہ منت ماننا کیسا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ تازیہ پر منت ماننا باطل ہے اور ناجائز ہے فتاوہ رزویہ جلد چوبیس صفحہ نمبر پانچ سو ایک تو یہ چند چیزیں ہیں جو سراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ مولانا احمد رزا خان جو بریلویوں کے سربراہ ہیں جو بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان وہ انہی کو مانتے ہیں تو جب مولانا احمد رزا خان خود تازیہ داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو پھر کیا گنجائش بچتی ہے اس لئے معاشرے میں محرم کے مہینے میں تازیہ کے نام پہ ایک ہنگامے کی ایک تماشے کی اور مسئلہ صرف تازیہ تک نہیں محدود رہتا بلکہ تازیہ پر چاہوے چاہنا منت ماننا بعض لوگ سر ٹیکتے ہیں بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں اور ناجانے کیا کیا کرتے ہیں اور پھر اس نام پہ جو ادھم بازی ہوتی ہے ہفتو اشرہ راتو میں نوجوانوں کی جو مجلسیں اور پھر جو تماشا ہوتا ہے ان چیزوں کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمانوں کو ان چیزوں سے رکنا چاہیے باز آنا چاہیے جو مسلمانوں کا باشور طبقہ ہے انہیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے اور جہاں جہاں اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں وہاں سنجید افراد کو درمیان میں آ کر ان چیزوں کو حل کرانا چاہیے یہ بھی ایک اہم منکر ہے اور منکر کو روکنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے تو آئیے ہم سب مل کر اپنے اپنے علاقوں میں اس عمل کو روکنے کی کوشش کریں ختم کرنے کی کوشش کریں یہ بھی ہمارے لئے ایک نیک عمل ہوگا اور آئندے کے لئے ایک ہمارے نام عمال میں ایک ایسی نیکی لکھی جائے گی جس کا سواب ہمیں ملتا رہے گا 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 ہمیں ملتا رہے گا